مہددی علم اندیسہ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے مہددی علم اندیسہ پر اب تک کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو بڑھائے کر ہم ہمارا پریویس جو ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں توکہ آپ کو یہ بیسک سمجھ میں آنے کے بعد یہ آپ کو بہت آسان لگے گا اور یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا تو دیکھئے ہمارے پاس آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر تین ہمیں حل کرنا ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے سوال نمبر ایک اور دو کے کچھ سوالات حل کیے ہیں تو اب سوال نمبر تین ہم کرتے ہیں دیکھیں سوال نمبر تین پیج نمبر ایک سو آنٹ پر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایکس مہور پر ایسا نکتہ معلوم کیجئے کہ نکتہ ا مائنس تین کومہ چار تو دیکھیں ہم نے یہ ایکس مہور اور وائی مہور یہاں بنا لیا ہے اور یہاں پر ہم نے اے کا جو مہدید ہے دیکھیں ایکس پر مائنس تین اور وائی پر چار تو یہ پوائنٹ ہے وہ اور بی کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ون کومہ مائنس فور تو سٹوڈنٹ اب آگے دیکھئے یہاں پر ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے جو ایکس مہور پر واقع ہے جس کی مہدید ہمیں معلوم کرنے ہیں تو ہم فرض کرتے ہیں کہ جو مہدید ہے وہ پی ہے تو فرض کیا کہ ایکس مہور پر دیکھیں ایکس کپٹل لکھیں آپ یہاں پر ایکس مہور پر واقع نکات پی ہے تو ایکس مہور کے مہدید کیا ہوں گے جو پوائنٹ ایکس مہور پر ہوتا ہے تو اس کا وائی جو مہدید ہوگا وہ زیرو ہوگا تو پی کی جو مہدید ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی ایکس کومہ زیرو ہے نا اور ہم انہیں بھی فرض کر لیتے ہیں کہ اے جو ہے ہمارا وہ کیا ہے مائنس تین کومہ چار ہے نا اسے ہم ایکس ون وائی ون لے لیں گے ہے نا ایکس کومہ ایکس ون کومہ وائی ون اور جو ہمارا بی ہے مہدید ون کومہ مینس فور اسے ہم ایکس ٹو کومہ وائی ٹو لے لیں گے ہے نا اور ہمیں سوال میں بتایا گیا ہے کہ اے اور بی سے وہ جو نکتہ ہے وہ ہم فاصلہ ہے یعنی جو پوائنٹ پی ہے وہ ہم فاصلہ ہے تو ہم فاصلہ یعنی پی اے اور پی بی دونوں سیم ہوں گے نا دونوں کے فاصلے سیم ہوں گے تو ہم کیا کریں گے باری باری دونوں کے جو فاصلے ہیں ایک ساتھ لے کے چلتے رہیں گے اور ہم ان کے مہدید معلوم کریں گے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم پی اے یہاں پہل کر لیتے ہیں پی اے پی اے کا پہلے مہدید معلوم کی لیجئے یا پھر ایک ساتھ لے کے چلیے ایک ساتھ لے کر چلیں گے تو بہت اچھا رہے گا تو اس میں جلدی آ جائے گا تو پی اے کے جو مہدید ہے کیسے معلوم ہوں گے چلے پہلے اکیلا پہلے حل کر لیتے ہیں روٹ میں بنائیں گے تو اے کے جو مہدید ہے ایکس مائنس ایکس ون کا ہول سکوار پلس وائے مائنس وائے ون کا ہول سکوار یہ نا یہ فارمولہ بنے گا کیونکہ ہم پی اور اے کے مہدید کے بیچ میں یہ نکات لکھ رہے ہیں تو ہمارا جو ایکس ہوگا وہ تو یہ ایکس ہوگا تو ایکس مائنس ایکس ون جو ہوگا ہمارا وہ مائنس تین ہوگا تو ہم مائنس تین اس طرح سے لکھیں گے اور یہ بریکٹ بند پہلا ہوگا ہے بریکٹ تو وائے مائنس وائے ون جو ہوگا ہمارا فور ہوگا تو جو ہمارا پہلا وائے ہے وہ زیرو ہے مائنس اور وائے ون جو ہے وہ ہمارا فور ہے کیا ہے پلس فور ہے تو ہم فور لکھیں گے ہاں وائی ون جو ہے ہمارا فور ہے اب یہاں پر تو ایکس مینس مینس پلس 3 کا سکوار پلس مینس 4 کا سکوار دیکھیں ایکس پلس 3 کا سکوار پلس کیتے ہیں یہاں 60 میں جائے گئے یہ یہ پی ایک ہی کیمتہ آگئی اب پی بی پی بی کے لئے کیا کریں گے سیم پی بی کے لئے پی بی کے لئے پی بی کے لئے ایکس 2 پی بی کے لئے ایکس مینس ایکس 2 کا سکوار پلس وائر مینس وائر 2 کا سکوار دیکھیں پی اور یہ بی مانزد کی بچ میں ہیم کر رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا یہ ایکس تو ہمارا پاس ایکس ہی ہے ایکس 2 کیتا ہے ہمارا پاس 1 ہے تو 1 رکھ دیتی ہیں 1 کا سکوئر پلس y کیا ہے ہمارا 0 ہے پہلے مددد میں y کیا ہے ہمارا 0 ہے minus y2 کتنا ہے ہمارا minus 4 ہے چلے رکھ دی ہم نے bracket بنانا نہ بھولے برابر تو یہ x minus 1 کا سکوئر پلس 0 minus minus plus 4 ہے نا تو یہ کیا ہو جائے گئے x minus 1 کا whole سکوئر پلس یہ 4 کا whole سکوئر یعنی کتنا جگہ 16 ہو جگہ x minus 1 کا whole سکوئر پلس 16 یہ نا یہ pb اب ہمیں یہ دونوں کے جو فاصلے ہیں equal بتائے رہے ہیں تو ہم دونوں کو equal رکھتے ہیں pa برابر pb تو pa کی قیمت جو ہے وہ یہ ہے یہاں لکھ دیتے ہیں x جمع 3 کا whole سکوئر جمع 16 equal to x minus 1 کا whole سکوئر جمع 16 یہاں پر ترفین کو ہم مربع کریں گے مربع کرنے پر مربع کرنے پر یہ دیکھیں یہ root cancel جائے گا تو x plus 3 کا whole سکوئر plus 16 x minus 1 کا whole سکوئر plus 16 تو دیکھیں 16 ہم cancel کر سکتے ہیں اس طرح سے کیا بچھ رہا ہے یہاں پر x plus 3 کا whole سکوئر equal to x minus 1 کا whole سکوئر اب یہاں پر a plus b اور a minus b کا whole سکوئر کا formula لگائیں گے ہم یہاں تو a square plus 2ab plus b square یعنی 9 ہے نا a square plus 2ab plus minus لگے plus b square یعنی 1 ہے نا تو یہاں پر x square x square بھی cancel ہو جائے گا کیا بچھے گے ہاں پر 6x کے minus plus میں 2x آ جائے گا اور 1 کے minus میں یہ 9 چلے جائے گا تو یہاں پر 8x ہو جائے گا اور یہ minus 8 ہو جائے گا x equal to جو ہو جائے گا minus 8 کے upon میں یہ plus 8 آ جائے گا تو 8 1 سے 8 یعنی 8 یعنی minus 1 تو اس طرح سے جو ہمارا p کے محادید ہے x,0 جو ہے وہ کیا بن جائے گا minus 1,0 تو یہ ہے وہ محادید جو x محور پر واقع ہے اور نکتہ a اور b سے ہم فاصلہ ہیں میری رائٹنگ بڑی ہونے کے جیسے تھوڑا سا یہ بڑا لگ رہا ہے اور یہاں پر ہم نے gap چھوڑ دیا جس کے لیسے یہ تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے جبکہ بڑا بلکل نہیں ہے یہ explanation کیلئے سمجھانے کیلئے آپ کو یہ شکل بنائی گئی ہیں آپ بھی اسے بنائیں آپ کا way of presentation جو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کا بہت صاف سترہ اور اچھا ہونا چاہیے تاکہ examiner آپ کے چیز کے اوپر دیکھ کر آپ کو اچھے طریقے سے marks دے تو یہ تھا سوال نمبر تین امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کیونکہ اس میں فاصلے کا اضافتہ جو ہم نے اس سے پریویس ویڈیو میں سیکھا اسی کا لگایا گیا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف تو سوال نمبر چار کچھ اس طرح سے ہے کہ دکھائیے point p minus 2,2 q 2,2 اور r 2,7 یہ قائمت و زاویہ مسلس کے راسین ہیں اس کی تزدیق کیجئے تو ہمیں بتانا ہے ان point سے جو قائمت و زاویہ مسلس بد رہا ہے اس کے چھوٹا سا ایسا بنا لیتے ہیں way of presentation کے لیے تاکہ ہمیں پتا چلے یہ ایسے ایک شکل جیسی ایسے بنانا نہیں لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بنا کے دکھا رہا ہوں تو یہ ہے ہمارا p q اور r تو اس کے موضید دی گئے ہمیں minus 2 q کے دیئے 2 اور r کے لیے دو کما ساتھ ہم فرض کریں کہ x1 y1 ہے نا اور یہ فرض کریں کہ x2 y2 ہے اور ہم فرض کریں x3 y3 ہے دیکھیں جب بھی کبھی ایسے سوال آ جائے تو ہمیں ہر زیلوں کے یعنی pq qr اور pr یہ سب کا فاصلہ نکال ہے اگر یہ فاصلہ فیسے ورس کا مسئلہ لگانے کے بعد جب ان مربوں کا مجموع بھی مربوں کے برابر آجائے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ قائمت ضرور مسئلس کے راسن ہے تو چلئے اب ہم اس میں فاصلے کا ذابطہ لگاتے ہیں تو فاصلے ذابطہ سے pq پہلے pq معلوم کریں ہم pq میں کیا کریں سب سے پہلے ایسا روٹ بنائیں گے روٹ میں x2 minus x1 آگے مدد سے پیچھے مدد x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square x2 کیا ہمارا 2 x1 کیا ہمارا minus 2 دیکھیں minus والے نمبر کو چھوٹے س رکھنا ہے تاکہ وہ mention ہو سکے اور بیچ میں دو علامت ایک ساتھ آجائے گی اور y2 جو ہے 2 ہے minus y1 کیا ہے 2 ہے square اب یہاں سے کیا ہو جائے گا 2 minus minus plus 2 plus 2 minus 2 0 0 square کتنا ہو جائے گا یہ یہ 4 جائے گا 0 کا مربع 0 ہوتا 4 کا مربع root 16 یعنی 4 آجائے گا ہے نا تو PQ کتنا آگیا ہمارا 4 آگیا اب اسی طرح سے ہم QR فائنڈ کریں گے QR کا فاصلہ یہاں لکھتے ہے QR कی x3 minus x2 ka whole square plus y3 minus y2 ka whole square कیمت رکھیں گے کیا ہی کیمت x3 یعنی 2 x2 یعنی 2 تو 2 minus 2 ka whole square plus y3 یعنی 7 y2 مطلب 2 تو 7 minus 2 ka square آگے لکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں 2 minus 2 تو جائے 0 0 ka square plus 7 minus 2 یعنی 5 5 ka square تو یہ ہوگیا 0 plus 5 ka square 25 25 25 कि square ہے QR جو ہے ہمارا 5 آئی جائے گا 5 تو PQ اور QR ہو گیا اب PR کا فاصلہ نکالیں گے PR کا فاصلہ تو PR میں X3 minus X1 ka whole square plus Y3 minus Y1 ka whole square کیمت on X3 plus X1 minus 2 plus Y3 7 Y1 2 ka whole square x2 2 minus plus 2 ka square plus 7 minus 2 5 5 ka square کتنا ہو جائے گئی ہے یہ 4 ka square plus 5 ka square 16 plus 25 کتنا ہو جائے گئی ہے root 41 دیکھئے 41 جو ہے 41 41 یہ مفرد عدد ہے اب یہ root سے باہر نہیں نکل سکتا لیکن اب ہمارا یہ سوال حل نہیں ہوا ہے ہمیں بتانا ہے کہ PQR کے راسائن ہے تو PQR مسلس ایک قیمت ضائع مسلس ہے تو قیمت ضائع مسلس میں فیسا غرص کا مسل آتا ہے تو فیسا غرص کا مسل آئی ہم تو فیسا غرص مسل کیا ہے مسلس PQR میں فیسا غرص کا مسل فیسا غرص کیا کہتا ہے پہلے ویتر کا مربع یعنی PR square is equal to PQR plus QR square پر کی مت آئی ہے ہمارا پاس root 41 دیکھتے equal آتا ہے یعنی اور PQ کیمت ہے 4 square plus QR کیمت کی دیں 5 تو 4 کا مربع 16 5 کا مربع 25 تو دیکھئے یہ 41 آگیا اور جیسے اس کے پر square کینسل جائیں یعنی 41 41 تو 41 is equal to 41 یعنی دونوں سیم آگئے ہمارے پاس اس لئے فیسا گورس کے مسئلے کی عقص کی بینہ پر فیسا گورس کے مسئلے کی عقص کی بینہ پر نکات P Q اور R قائمت زاویہ مسئلس کے راسین ہیں ایسا لکھیا کو چھوڑ دینا ہے تو یہ تھا سوال نمبر چار جس میں تین مرتبہ ہم نے فاصلے کا ذات لگایا اور پھر ہم نے قائمت زاو مسئلس راسین ثابت کرنے کے لئے قائمت زاو مسئلس میں فیس گورس مسئلہ لگایا آپ اس کو علاق علاق کر کے مسئلس نمبر ایک اور مسئلس نمبر دو کر کے بتا سکتے ہیں ہم نے اس طرح بتا ہے تو امید کرتا ہوں کو سوال نمبر چار سمجھ میں آئے ہوگا بڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ کی طرف تو سوال نمبر پانچ کچھ اس طرح سے دکھائیے کہ نکات پی کیو آر ایس متوازی اللہ کی خصوصیت آپ کو پتا ہونا چاہیے تو متوازی اللہ ایک ضربت اللہ کی قسم ہے جس کے آمنے سامنے کے یعنی جوڑیاں جو ہوتی ہیں زلوں کی وہ متوازل ہوتی ہیں یعنی یہ اور یہ زلہ متوازل ہوگا یہ زلہ اور یہ زلہ متوازل ہوگا تو آپ ہر زلے کا ہم کو فاصلے کا دیئے گئے یہ جو ضربت اللہ دیئے گئے یہ متوازل اللہ کے رہ سائن کہلائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا کام ہے فرض کرنا پہلے ہم فرض کریں یہ سے شروع حل فرض کیا کے پی جو ہے جو مائنس دو کوما دیا گئے اس کے موضدد ہم x1 y1 فرض کر لیتے ہیں یہ کرتے ہیں x1 y1 اور q جو ہے موضدد 7,3 اس کے موضدد ہم x2 y2 فرض کر لیتے ہیں اور جو r ہے 11,1 اس کو فرض کر لیتے ہیں x3 y3 اور s جو موضدد ہے 6,6 اسے x4 y4 فرض کر لیتے ہیں اب ہم باری باری ایک جو زلہ ہے pq پھر qr پھر rs اور sp کا ہم یہاں پر فاصلے زبطہ لگائیں گے تو سب سے پہلے pq pq کیا فاصلے زبطہ سے کیا ہے pq کا x2 minus x1 کا whole square plus y2 minus y1 کا whole square فاصلے زبطہ آپ کو لگاتے آنا چاہیے کیونکہ اب کافی وقت ہو گیا اب ہم نے بار بار practice کر لیا ہے اب برابر بہت جلدی آپ کو لکھتے آنا چاہیے تو x2 کیتا 7 minus x1 کیتا آپ کو minus 2 یہ ایک bracket میں لکھیں square plus y2 3 ہے minus y1 کتنا 2 ہے ٹھیک دی ہم نے اب دیکھیں 7 minus minus plus 2 3 minus 2 یعنی 1 کتنا جگہ 9 کا square plus 1 کا square تو 9 کا square کتنا ہو جائے گا 81 plus 1 تو کتنا ہو جائے گا 82 ہو جائے گا جو سوال 5 مہدید مہدید minus 2 2 دیا گیا ہے آپ کو 2 minus 2 2 minus 2 دیکھیں جس کے سے ہمارا wrong آ رہا تھا 2 آپ صحیح کرنا 2 minus 2 تو یہاں پر بھی plus میں رہ گئی x1 تو یہاں پر کیا جائے 5 آج جائے 5 کو سکوار یہاں پھر 25 ابھی y2 بھی change کرنا پڑے y2 minus y1 y2 3 minus minus 2 تو کتنا جائے 3 minus minus plus 2 تو یہ 5 سکوار ہو جائے تو کتنا جائے 25 plus 25 یعنی root 50 تو ہم اسے کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں 25 دونی 50 تو یعنی کیا جائے 5 root 2 آج آج ہے نا تو پی کیو کیا جائے آج فاصلہ 5 root 2 بس سوال میں تھوڑی سی mistake ہو نہیں گی جیسے ہمیں تھوڑا سا رکنا بڑا وقت لگا اب ہم qr find کریں qr کا فاصلہ دیکھئے qr کا فاصلہ سامن کریں x3 میں سے x2 نکال x3 minus x2 plus y3 minus y2 اب x3 کیا ہے ہمارا 11 x2 7 y3 minus y2 3 11 میں سے 7 گیا تو 4 بچتا ہے اور یہ minus 1 minus 3 minus 4 ہو جائے گا تو کتنا ہو جائے 4 کا مربع 16 minus 4 کا مربع 16 ہی ہوتا ہے تو 16 16 کتنا 32 ہم اس کو اس طرح سے 16 دونی 32 لکھ سکتے ہیں 16 یہ 16 تو 16 کیا ہو جائے گا 4 بن کے بھانی تو 4 زدر 2 1 QR آج جائے گا تو QR آگیا 4 مرتبہ کر رہا ہے ملا کے کیونکہ ہمارے پاس 4 0 is کے لئے تو PQ ہو گا QR ہو گا ہے RS RS کا فاصلہ معلوم کر رہی ہے RS میں X4 minus X3 کا whole square plus Y4 minus Y3 کا square تو X4 کا قیمت 6 minus X3 کیتا 11 Y4 minus 6 minus Y3 کیتا minus 11 3 پر minus آنے کے بعد آپ کو غبران نہیں بچے بار ڈر جاتے ہیں تھوڑا سا 11 میں 6 گیا تو minus 5 جمع minus 6 نفی نفی جمع 1 square نا بس یہاں دھن 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 یہ 6 پیس دے گا یہ minus plus ہو جائے تو minus 5 کا square پلس میں ہی رہے 25 پلس یہ 6 میں سے گیا تو minus 5 کا square تو یہ کیا ہو جائے گا 25 جمع 5 مورب 25 20 ہو جائے گا تو ہم اس کو کیا لکھیں 25 دونی 50 تو کیا بن جائے گا یہ 5 2002 ہے نا یہ ہمارا RS کا آگیا دیکھیں RS اور PQ تب جا کہیں کہ جو ضرورت لزدہ جو راسین دیئے گئے جو ضرورت لزدہ مطوازی لزدہ کی راسین ہے آب اس کے بعد SP 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 کے اندر فاصلے جاتا لگائیں SP کیا ہے X4 minus X1 X4 minus X1 کا whole square plus Y4 minus Y1 کا whole square formula لگاتے آنا چاہئے بس آپ تو X4 کیا ہے 6 minus X1 کیا ہے 2 plus Y4 کیا ہے ہمارے پاس minus 6 Y1 کیا ہے ہمارے minus 2 اب دیکھیں 6 minus 2 یعنی 4 square plus minus 6 minus minus plus 2 کا یعنی minus 6 رسی دیگا یعنی minus plus 2 ہو جائے دیکھیں 4 16 plus Y کیا جگہ minus 4 square مفی 6 جمع 2 جائے گا تو minus 4 بچے گا 16 جمع 4 مربع 16 16 32 32 32 32 32 نا تو کیا جگہ یہ 4 جذر 2 یہ SP آئے تو دیکھیں ضربت العزلہ کی خصوصیات کی بینہ پر ضربت اللہ کی ایک قسم ہے متوازل عزلہ تو متوازل کی خاصیت ہے کہ اس کے مقابل کے زلے متماسل ہوتے ہیں تو اس کی بینہ پر جو یہ ہیں متوازل عزلہ کے مقابل کے زلے متماسل ہوتے ہیں اس لیے نکار P Q R as متوازل عزلہ کے راسین ہیں ایسے آپ کو لکھنا ہوگا تو بہت ہی آسان بس چار مرتبہ ہم نے یہاں پر فاصلے کا ذابط لگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہ ہوگا ایسے آپ لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو رکھا کر سکرین شوٹ لے کر پھر بڑھتے ہم سوال نمبر چھے کی طرف سوال چھے کچھ اس طرح سے ہے کہ دکھائیے کہ نکات a جو ہے مینس چار کومہ سات مینس سات مینس چار کومہ دو سی جو آنٹ کومہ پانچ اور ڈ جو پانچ کومہ مینس چار یہ مویین ای بی سی ڈی کے راست ہیں بتائیے دیکھیں مویین بھی ایک زوربت الازلہ کی چار زلے والی شکل ہے جس کے تمام زلے متماسل ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم پہلے فرض کر لیں کہ جو a کی موہدید ہے وہ ہے ہمارے x1 y1 اور b کی موہدید ہے x2 y2 اور c کی موہدید ہے x3 y3 اور d کی x4 y4 یہاں پر بھی اس سوال میں ہمیں چار مرتبہ ہر زلے k a b c c d s ab s s ab s ab ab x2 x1 plus y2 minus y1 whole square x2 minus x1 minus minus 4 دیکھیں زیادہ bracket دیکھ کے اور minus دیکھ کے غبرانہ نہیں بس آپ دھیان سے کی مطلب لکھنا y2 2 minus y1 minus 7 دیکھیں اب یہ کیا ہو جائے گا یہاں minus 1 y2 minus minus plus 4 square plus y2 minus minus 7 square اگر ہم کرتے ہیں ہزار سے پندرہ چھنگ نبیے تو کیسے کریں گے اس کو تین پنجے پندرہ اور تین دونی چھے تو جو دو مرتب ہے وہ باہر ایک آ جائے گا اور اندر پانچ دونی دس رہ جائے گا ہے تو نہیں تین جدر دس ہم فائنل لے کر آتے ہیں اگر آپ یہاں پر بھی چھوڑ دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے سمپلیفائی کریں گے تو بہت بہتر ہوگا اے بھی آگے ہیں اب اس کے پاس بی سی بی سی کا بی سی کیسے ہوگا ایکس تھری مائنس ایکس ٹو کا ہول سکوار پلس وائی تھری مائنس وائی ٹو کا ہول سکوار اب کیمت رکھیں گے تو ایکس تھری کتنا ہے ایٹ ہے ایٹ مائنس ایکس ٹو کتنا ہے مائنس ون ہول سکوار وائی تھری فائیو ہے مائنس وائی ٹو ہے ہول سکوار چلی کی ویلیو رکھ دیئے اب دیکھیں ایٹ مائنس مائنس پلس ون پلس فائیو میں سے ٹو گیا تو تھری کا سکوار کتنا جگہ یہ نائن کا سکوار جگہ اور یہ تری کا سکوار نائن ہے جگہ تو یہ کتنا جگہ ٹو پلس نائن یعنی نائن ٹی ہی نا سیم کریں ہم تو وہی آنے والا ہے تین جدہ دس ہی نا یا تو آپ یہیں چھوڑ دے یا پھر اسے اور سمپلیفائی کریں آپ پندرہ شنگ نبی یا تین جدہ دس آپ ایسے لیکھ سکتے ہیں ہی نا نو دھائی نبی نو دھائی نبی تو تین جدہ دس ایسے بھی کر سکتے ہیں ہی نا اب اس کے بعد بی سی ہو گیا اے بی ہو گیا بی سی ہو گیا اب سی دی سی دی کا فاصلہ تو سی دی کے نکات کیا ہے ایکس فور مائنس ایکس تری ایکس فور مائنس ایکس تری ہمیشہ آگے والے مودد میں سے پیچھ والا مودد معلوم کرنا ہے یعنی بڑے مودد میں سے چھوٹا مودد مائنس کرنا ہے پلس وائی فور مائنس وائی تری اب کیمت رکھیں تو ایکس فور جو ہے فائف ایکس تری جو ہے وہ ایٹ پلس وائی فور ہے مائنس فور وائی تری ہے فائف کتنا ہو جائے گا یہ یہ ہو جائے گا مائنس 3 کا سکور پلس یہ ہو گیا مائنس 9 کا سکور تو یہ کیتا ہو جائے گا مائنس 3 کا سکور 9 اور پلس مائنس 9 کا سکور 81 سیم یہ نبی ہو جائے گا اور اس کو کیسے لکھیں ہم نو دا ہی نبی یہ نا تو تین جدر دس یہ بھی سیم آتا ہے سی ڈی بہت ایزی ہے یہ سب سے آسان سوال ہے بس لکھنا زیادہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ پا رہے ہوں گے بہت آسان ہے اب بڑھتے آگے اور سی ڈی ہو گیا اب اے ڈی تو اے ڈی کے لئے ایکس فور مائنس ایکس ون کا سکور پلس وائی فور مائنس وائی ون کا سکور آپ کیمت رکھیں گے سمجھ میں آ جانے کے بعد بہت ایزی لی آپ آسانی سے کر سکیں گے بس توجہ درکار اس کے لئے اگر آپ کی سمجھتے وقت توجہ ہو تو آپ بہ آسانی خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں تو وائی فور کتنا ہے مائنس فور وائی ون کتنا ہے ہمارا مائنس سیمیں اب دیکھئے تو یہ کیا ہو جائے گا پانچ نفی نفی جمع چار جمع مائنس چار نفی نفی جمع سات ہے نا اب آپ کو آجانا چاہئے آپ سے فائی پلس نائن فائی پلس فور یعنی نائن پلس سات میں سے چار جائیں گے تو تین بچے گا تو تین کا سکوار تو نو کا موربہ ایٹی بن ہے نا پلس تین کا موربہ نو تو ٹوٹال کیتا ہے نببے نببے کسا نکلے گا نو دائی نببے یعنی تین جزر دس تو اے ڈ آ گیا دیکھئے اس لئے تمام اے ڈ اے بی پہلے اے بھی رکھیں گے اے بی بی سی سی دی اور اے ڈ ان تمام کنسر تین جزر دس آیا ہے اس لئے اس لئے دیئے گئے راسین راسین اور یہاں اے بی سی ڈ کے راسین ہیں تو اس طرح سے آپ کو حل کرنا ہے بہت سیمپل ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس میں بس فاصلے کا ذاپتہ لگاتے رہنا ہے اور مائنس برابر کرنا ہے جبان افی پہ دھیم دینا ہے اور مربع آپ کو پتا ہونا چاہئے بہت سیمپل سے ہے تو دیکھیں سوال نمبر چھے تھا یہ بہت آسان بہت ہی سیمپل تو بڑھتے ہیں سوال نمبر ساتھ کی طرف تو دیکھیں سوال نمبر ساتھ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر نکات ایل جو ہے ایکس کومہ سیون ہے اور ایم جو ہے ون کومہ فیفٹین ہے تو ایل ایم کا درمیانی فاصلہ اگر دس دیا گیا ہے تو ایکس کی قیمت ہمیں معلوم کرنی ہے تو ہمیں فاصلہ دیا گیا ہے اب تک ہم فاصلہ معلوم کرتے تھے تو بلکل سیم کرنا ہے ہمیں تھوڑی در کے لئے فرس کر لیجے آپ اس مہدد کو فرس کیا کے کہ یہ ایل دیا گیا ہے آپ کو ایل جو ہے ایکس کومہ سیون یہ ہم اسے ایکس ون وائ ون لے لیں گے ایکس ون وائ ون ہے نا اور جو ایم دیا گیا ہے ون کومہ فیفٹین یہ ہم اسے ایکس ٹو وائ ٹو لے لیں گے ہے نا تو تو نورمل جیسے ہم فاصلہ کے ذاتے لگاتے ہیں بلکل ویسے ہی 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 تو فاصلہ کے ذاتے سے تو ایل ایم جو رہے گا جس طرح سے ایکس ٹو مائنس ایکس ون کا ول سکوار پلس وائ ٹو مائنس وائ ون کا ول سکوار تو یہاں ایل ایم کی جمت ہمیں دس دی گئی ہے یہاں رکھ دیتے ہم نا جذر ایکس ٹو کتنا ہے ون مائنس ایکس ون کتنا ہے ایکس پلس وائ ٹو ففٹین وائ ون سیون نا اب یہاں سے ہم مربع کریں گے تو دیکھئے جب یہاں سے جذر ہٹے گا تو یہاں مربع لگ جائے گا تو یہ اسکوار ہو جائے گا اور یہاں سے جذر ہٹ جائے گا جب ہاں یہاں آنٹ بچے گا آنٹ کا مربع تو اس کو اسے رکھیں گا ون مائنس ایکس کھول سکوار پلس ایکس کھول سکوار پلس ٹو ایکس مائنس ٹو ایکس مائنس ٹو ایکس پلس ون از ایکوال ٹو ٹھرٹی سکس ہے نا تو یہ جو ہوگا کچھ اس طرح سے ایکس سکوار مائنس ٹو ایکس پلس ون مائنس ٹھرٹی سکس ایکوال ٹو زیرو یہ جذر مربع یہ جو ہے اب تقریباً ایک مربع اوہ ساتھ بن چکی ہے ٹھرٹی فائے لے گا تو ٹھرٹی فائے کے جو سکوار ہے وہ کیاں گا کس کا مربع مطلب پہتیس کون سے پاڑے میں آتا ہے سات پنجے پہتیس ہے نا تو مائنس میں چاہئے دو تو بڑا نمبر مائنس میں کرنا پڑے گا تو یہاں پہ کیا رکھیں گے ایکس مائنس سات اور ایکس پلس پانچ اس کی جذر لیں گے تو ایکس مائنس سات ایکول ٹو زیرو یا پھر ایکس برابر ایکس جمع پانچ برابر زیرو تو ایکس ایکول ٹو پلس سات یا پھر ایکس ایکول ٹو مائنس پانچ تو دیکھئے یہاں پر ہم جو آ چکا ہے اب بلکل اس طرح سے ایسے سوالت آپ کو آ سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ قسم کا سوال ہے جو آپ کو بڑے اگزام میں آ سکتا ہے تین مارکس کے لئے دو مارکس کے لئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سوال نمبر سات سمجھ میں آیا ہوگا بڑھتے ہیں آگے سوال نمبر آٹ کی طرف تو سوال نمبر آٹ کچھ اس طرح سے دیا گیا ہمیں سب سے پہلے تو آپ کو درسی کتاب میں آپ کے ایک کریکشن کرنا ہے دکھائیے کہ نکتہ ا جو ہے ایک کومہ دو اور ب جو ہے ایک کومہ چھے یہاں سی نہیں دیا گیا ہمیں تو سی کے مدد یہاں دیکھئے ون پلس ٹو روٹ ٹری کومہ فور یہ لینا ہے آپ کو ایک متساول ازلہ مسلس کے راسین ہے تو ہمیں بتانا ہے کہ اے بی سی جو ہے یہ متساول ازلہ مسلس کے راسین ہے اب متساول ازلہ مسلس ایک ایسا مسلس ہوتا ہے جس کے تمام زلے اور زاویے متماثل ہوتے ہیں تو دیکھئے ہمیں مسلس کے ہر زلے کا فاصلہ ہمیں ایکول لانا ہے تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو راسین ہے یہ متساول ازلہ مسلس کے راسین ہے تو ہمیں تین مرتبہ یہاں پر فاصلے کا ذاتہ لگانا ہوگا تو چلئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فرض کرلیں گے کہ جو اے کے مدد ہے یہ x1, y1 ہے اور یہ جو ہے x2, y2 ہے اور یہ جو ہے ہمارے x3, y3 ہے ہے نا تو سب سے پہلے ہم a b کا فاصلہ لگائیں گے تو فاصلے کے ذاتے کی دو سے شروع کریں گے x2 minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square اب کیمت رکھیں گے x2 کتنا ہے 1 x1 کتنا ہے 1 plus y2 کتنا ہے 6 y1 کتنا ہے 2 2 لگیاں مابینی کمت 1 minus 1 کیا جائے گا 0 plus 6 0 plus 4 16 یعنی 4 بن کے یہ آ جائے گا باہر کیونکہ چار کا مربع سولہ ہوتا ہے اب a b کا آ گیا اب ہم b c فائن کریں گے b c کا فاصلہ کا جبتا تو کیا ہو جائے گا تھوڑا سا گہرہ کر لیتا ہے x3 minus x2 کا whole square plus y3 minus y2 کا whole square ہے نا اب کیمت رکھتے ہیں x3 کیمت کیتی ہے 1 plus 2 root 3 1 plus 2 root 3 minus x2 کیتا ہے 1 اب یہ ہمارا bracket complete ہوا دیکھیں c کے موضی تھوڑا سا بڑے ہیں یہاں پر تو اس کے لئے ذہن دین ہے y3 4 y2 6 4 minus 6 اب بڑھتے ہیں آگے یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ plus 1 minus 1 cancel ہو جائے گا یعنی جزر میں جو 2 root 3 ہے bracket میں اس کا square لیں گے plus 4 minus 6 میں نہیں minus 2 کا square کتنا جو 2 کا مربعہ 4 جو 3 کا square کریں گے تو یہ 3 ہی رہے گا جمع 2 کا مربعہ minus 2 کا مربعہ 4 تو یہ جگہ 4 تھی ہے 12 جمع 4 یہ نے total 16 ہو جائے گا تو 16 کی اپن کے بھارے گا 4 تو 20 بھی آگے 4 اسی طرح سے اسی طرح سے اب ac 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 کا فنسلے کے دابتہ لگائیں تو ac میں کون کون آتے ہیں x3 minus x1 کا whole square plus y3 minus y1 کا whole square آپ کیمت رکھیں گے زیادہ دھیان سے x3 رکھیں آپ کیونکہ مہدد تھوڑا سا بڑا ہے تو 1 plus 2 root 3 minus formula کا minus اور x1 کیا ہے 1 ہے whole square plus y3 4 y1 2 دیکھیں کیمت رکھ دیئے اب ہم نے اب اس کے بعد دیکھیں minus 1 plus 1 cancel ہو جائے گے 2 root 3 کا square plus 4 minus 2 یعنی 2 2 کا square کتنا جگہی ہے سیم ہوگا 2 کا square 4 into 3 ایک ساتھ plus 2 کا square 4 تو کتنا جگہی ہے 4 تیہ 12 جمع 4 یعنی 16 ہو جائے گا 16 کیا بن کے ہو رہے گا 4 تو ac کی بھی کیمت 4 آگئی اس لیے یہاں پر ab bc ac equal to 4 آہ ہے اس لیے نکار a b اور c mutsawil azla muselis کے zilے ہیں یہ muselis کے zilے نہیں راسین ہیں راسین ہے تو اس طرح سے یہ سوال 8 تھا بہت آسان سمپل صرف ایک ہی formula ہم نے بار بار use کیا وہ تھا فاصلے کا ذا تھا آپ اسے لکھ سکتے ہیں آہ امید کرتا ہو کہ آپ کو 67 اور 8 سمجھ میں آگا اور آپ کو یہ practice set یہ مشکی set جو ہے 5.1 بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ یہ سکھنے کے بعد اپنے دوستوں کو بتائیں انہیں بھی بھی بیجیں ویڈیو اس ویڈیو کو like بھی کر دیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حمد افضائی ہوتی ہے اور ہمیں جوش ملتا ہے ویڈیو روزانہ بنانے کا تو اس طرح سے ہمارے ساتھ آپ بنے رہی ہیں دیکھ ترے خان سکیڈ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم